علماء اور مشاہد ہم سے معافظہ طلب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی معافظہ نہیں لینا چاہتا میں کوئی عجرت نہیں لینا چاہتا میں کسی عجرت کا معافظہ کا خواستگار نہیں ہوتی تو علماء کو خطبہ کو اماموں کو جونتاں خواہ جاری کرتے ہیں یہ قسمت میں ہوتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ اللہ اسألوکم علیہ عجرہ یہ اللہ کے نبی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یا کافروں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے یہ خطاب کفار سے ہے اللہ کے نبی کافروں کو فرما رہے ہیں کہ میں تم سے عجرت نہیں چاہتا تم میری تبلیغ کو میری دعوت کو قبول کروں یہ اللہ کے نبی کا خطاب غیروں سے ہے اپنوں سے نہیں ہے اور جب معاملہ اپنوں کا آتا ہے تو اللہ کے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر دامن پھیلا کر صحابہ سے مانگتے ہیں کہ لیا او گھروں سے چھنڈا اور حضرت عثمان پہلے سو اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں پھر دو سو اونٹوں کا پھر تین سو اونٹوں کا حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آتا ہے تو جب معاملہ کفار سے اور غیروں سے تھا تو اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ میں تم سے معافظہ طلب نہیں کرتا اور جب معاملہ اپنوں کے ساتھ ہو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جتنا تم سے ہو سکتا ہے لیا معلوم ہوا کہ عقیدت مند خرچ کرنے پر اس کے ماتے پر شکن نہیں آتی اور مخالف اور غیر اگر آپ کے اوپر دو روپے بھی خرچ کرے گا تو اس کا دل بھی تنگ ہوگا اور ماتے پر شکن بھی آئی گی تو اللہ کے نبی کا یہ معاملہ جو تھا وہ کفار کے ساتھ ہے اپنوں کے ساتھ جب معاملہ آتا ہے تو اللہ کے نبی کھل عام اعلان کرتے ہیں تو اس معاملے کو سمجھ لی لی کہ علماء مشایخ اور مفتداء یہ نمازیں کافروں کو پڑھاتے ہیں یا مسلمانوں کو مسلمانوں کو پڑھاتے ہیں کافروں کو مسلمانوں کو تو مسلمان تو اپنے تو اگر اپنا آدمی بھی اپنے امام کا خطیب کا اور اپنے عالم ان کا خیال نہ رکھے تو ہمارے خانقاؤں کو ہماری مسائلت کو کافروں نہیں چلا نہ ہم نہیں چلا نہ اللہ کے نبی کا معاملہ جب اپنوں سے آئے تو اللہ کے نبی کھول کر اشارت فرماتے ہیں لے آؤ جو کچھ ہے معلوم ہوا کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ خرج کرنے میں دریغ نہیں کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ مقتدی کا سب سے بڑا معاملہ جو عقیدت کا ہوتا ہے وہ اپنے امام اور اپنے خدیب سے ہونا چاہیے جس آدمی کو اپنے امام اور خدیب سے عقیدت نہ ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی کو اس امام اور خدیب کا دروازہ اور اس کی مسجد چھوڑ جنی چاہیے ایسے آدمی کی ضرورت کوئی نہیں اگر عقیدت ہے تو اس کے پاس آئے اگر عقیدت نہیں تو جس سے عقیدت ہے اس کے پاس جائے اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ہمارے متعلق عقیدت پیدا کرو اگر عقیدت پیدا نہیں کر سکتے تو جس سے عقیدت ہے اس کے پاس جاؤ کیوں جب تک آپ کو میرے ساتھ عقیدت نہیں ہوگی آپ کو میرا مسئلہ اور میرا مسلک سمجھ نہیں آئے گا اور جب مجھ سے عقیدت ہوگی تو میرا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا میرا مسلک بھی سمجھ آئے گا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پر خرج تو اپنوں نے کیا اور جن سے اللہ کے نبی فرما رہا ہے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا وہ کفار تھے حضرت ختیجت القبراء اللہ کے نبی کی پہلی بھی لی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ختیجت القبراء بڑی بزنسمنٹ اور کروار والی تھی اللہ کے نبی ان کا مال لے کر شام کے علاقوں کی طرف جاتے وہاں فروخت کرتے اور بڑا نفع کما کر واپس تشریف لاتے حضرت ختیجت القبراء بلے بات معلوم ہوگی کہ اس شخص کے اندر لیاقت بھی ہے امانداری بھی ہے صداقت بھی ہے شرافت بھی ہے اور مجھے اپنی لیے وقت گزارنے کیلئے ایک شور چاہیے اور میرے مال کیلئے مجھے ایک بزنسمنٹ چاہیے حضرت ختیجت القبراء نے اللہ کے نبی کے ساتھ شادی فرمائی تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجت القبراء کا مال لے کر فروخت کیا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاروبار سے اپنا حصہ علیدہ کر دی اور جب شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ختیجت القبراء کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شورتے اور وہ آپ کی بیوی تھی اب مسئلہ سمجھنے کے یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو اللہ کے نبی کے جوتوں کے خواب کے کروڑے میں حصے کو بھی نہیں پہنچتا وہ اپنی بیوی کا مال اپنی اوپر لگانا بہتر نہیں سمجھتا تو اللہ کی نبی حضرت ختیجہ کا مال اپنے اوپر کس طرح لگاتے جب ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا مال میرے اوپر لگی میری غیرت کے خلاف ہے تو حضرت ختیجہ کا مال جو اللہ کے نبی پر لگتا اللہ کے نبی اس کو کیسے گوانا کرتا ہے اس مسئلے کو سمجھئے حضرت ختیجہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ دو نسبتیں تھی ایک نسبت حضرت ختیجہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ بیوی کی تھی اور دوسری نسبت حضرت ختیجہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ امتی کی تھی حضرت ختیجہ جو مال اللہ کے نبی پر خرچ کرتی وہ بیوی کی حیثیت سے خرچ نہ فرماتی بلکہ امتی کی حیثیت سے اللہ کے نبی کے اوپر اپنا مال خرچ فرماتی اللہ کے نبی اللہ کے احکام کی تبلیغ فرماتے گھر کا خرچہ حضرت ختیجہ کے مال سے چلتا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو عالم جو مقتدہ جو پیشوار جو خطیب اپنے عوام کے مسائل کیلئے اپنی جان کھپا رہا ہو تو عوام کا پیسہ اگر اس پر لگے تو یہ بات کوئی نامناسب اور غیر شریع نہیں بلکہ این شریعہ